موسیقی دوستو آج ہم سرسہ جلے کی گام لودے سر کی بات کریں گی یہ گام شینکوں اور سہیدوں کا گام ہیں پرطھم ویشب جد سے کارگل تک دشمن سے ہوئے ہر ایک سنگرش میں لودے سر کے جوانوں کی بھومکہ رہی ہے بریٹس راج میں سرسہ پنجاب ریاست کا حصہ تھا اور حسار جلے کے عدین آتا تھا پرطھم ویشب جد کو ختم ہوئے ایک سو سال پورے ہو چکے ہیں انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک چلے پرطھم ویشب جد میں اس سمیں کے حسار جلے سے پندرہ ہزار چار سو اکسٹھ جواوں نے انگریز سینہ میں پھرتی ہو کر اپنی بہادری کا پرچہ دیا تھا پرطھم ویشب جد کے سمیں انگریز سرکار کی اور سے تت کل ان حسار جلے سے آٹھ ہزار سینکوں کی بھرتی کے لیے عویدن مانگے گئے تھے لیکن سولہ ہزار نوجوان بھرتی ہونے کے لیے پہنچ گئے تھے بریٹیش راج کے حسار جلے میں ورطمن پنجاب کا فاجل کا جلہ بھی شامل تھا جلے کے لوگوں نے انگریز سرکار کی ہتھیاروں رسد اور انہ سنساندنوں کو جھٹانے میں بھی مدد کی تھی حسار جلے کے قریب دو سو جوانوں نے پہلے ویشب جد میں اپنی جان کی قربانی دی ید ختم ہونے کے بعد انگریز سرکار نے اپنے کئی سہوگیوں کو رائے بہادر سردار بہادر اور خان بہادر کی اپادیوں سے سمانت کیا کئی گاؤں کا آبیانہ ماف کر دیا گیا کئی گاؤں میں ڈاگ گھر کھلوائے گئے اور کئیوں میں کوئوں کی صفدہ دی گئی اس سمیں بریٹیش سینہ میں برتی ہونے کے لیے پہنچے یواؤں میں گاؤں لودے سر کا بھی بڑا یوگدان تھا بڑے بجورک بتاتے ہیں کہ اس سمیں لودے سر میں جتنے گھر تھے اس سے کہیں جیدہ گنتی سینہ میں برتی ہونے والے جوانوں کی تھی ہر ایک گھر سے کم سے کم ایک بھرتی سینہ میں جرور تھی دوسرے وشبید اور اجادی کے بعد چین اور پاکستان کے ساتھ ہوئے سنگرش میں بھی لودے سر کے جوانوں کی بھوم کا اہم رہی ہے دیش کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے سینکوں کی یاد میں لودے سر میں ایک سہید سمارک بھی بنایا گیا ہے ہر سال سہید سمارک پر سینکوں کی یاد میں ملہ لگایا جاتا ہے لیکن آج لودے سر کا سہید سمارک اپیکشا کا شکار ہے سمارک کی چار دیواری ٹوٹ چکی ہے اور چاروں طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہیں گرامینوں دوارہ سرکار سے سمارک پر ایک ٹینک رکھوانے کی مانگ کی جارہی ہے تاکہ یوہ پیڑی میں سینہ کے پر کی اکرشن کو برقرار رکھا جا سکے اس مانگ کے پورا نا ہونے سے بھی گرامین کافی نراس ہیں پورو میں سال میں دوبر لودے سر میں سینہ کی بھرتی ہوتی تھی لیکن اب یہ سلسلہ تھم گیا ہے گرامینوں کی مانگ ہے کہ لودے سر میں بھرتی کو پھر سے شروع کیا جائے اور ہریانہ کے انہیستانوں پر ہونے والی بھرتی میں بھی لودے سر کا الگ سے کوٹا رکھا جائے اجادی کے بعد لودے سر کے یوہوں کو سینہ کے پرتی پرہریت کرنے میں سفتنترتہ سینانی بالا رام گھاٹ کا خاص یوگدن رہا ہے وہ خود بھی دو لڑائیوں میں حصہ لے چکے تھے ان کے پریاسوں سے ہی لودے سر میں صحیح سمارک کی ستاپنا ہوئی سمارک میں ٹینک رکھوانے کا سپنا بھی بالا رام گھاٹ کا ہی تھا لیکن اب سوچ کی ان کی موت کے بعد بھی یہ سپنا پورا نہیں ہو سکتا لودے سر کے نوازیوں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے اس یوگ میں گاؤں کے یوہ سینہ کی بجائے پرشاشنک سواوں میں جانے کو پہل دینے لگے ہیں یدی سرکار اور رکھشا منترالے کے روئیے میں بدلام نہیں آیا تو لودے سر کی ایک سو سال پرانی سہادت کی پرمپرا کو ختم ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا دوستو لودے سر کے اتیاز کے بارے میں آئیے کچھ گرامینوں کی بات سنتے ہیں انیس سو چودہ سے انیس سو انیس تک پرسٹ بڑھ بار ہوا اس کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر چار سو گھر تھے جس کے اندر آرے گھر سے مطلب ایک ایک ہو جی تھا سینک سیدی سمارکی جو ایک پروزوں کی بہت اچھی دیش کی رکشہ کی ہوئی جو ستھانے دھرم بھومیے کرم بھومیے پورے گاؤں کی پورے دیش کے لیے بلیدان دیا اس کی کوئی بڑیہ اس کے کاروائی نہیں کی گئے مینٹینس نہیں کیا گئے اس کی عالت بہت خستا ہے چاروں طرف گندگی پڑی ہوئی ہے گاؤں باسی چندہ اکھٹا کر کے اس کو صاف کرواتے ہیں فوجی بھائی مل کے لیکن پرساسن کئی بار ہم گھار لگا چکے ہیں لیکن اس کی طرف دیان نہیں دے رہا وہ جی فوج میں سنتا سینہ نہیں تھے دو لڑائیوں میں بھاگ دیا تھا جی انہوں نے اور پھر وہ سینہ سے ریٹائر ہونے کے بعد میں گاؤں میں آکر بھی سامازی کاریے کرتا رہے دی انہوں نے بیدلی پانی اور ایک چیز کا مددہ اٹھایا واسٹر میں وہ اس کی فوج ان کے ساتھ تھے اور بعد میں انہوں نے لوگوں کو بڑھتی کے لیے پریریت کیا دیش بڑھتی کے لیے ریٹائر ہونے کے بعد میں انہوں نے گاؤں میں سامازی کاریے کرتا کے روح میں کام کیا رجان ہے کہ اس طرح ایک تو ہے بھی مطلب ہے بولی کی طرف ہے جیدہ مطلب ہے وہ ہے شیول میں لوگ جانے لگے ملٹری میں کم لچانے لگے کیونکہ مان سمان ہے جو ملتا تھا وہ ابھی نہیں ملتا ہے دوستو سیدھوں کے لودھے سرگانو کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کروائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا لیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دھنیا بات